بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناسرین کرمی کی وجہ سے پڑھتی ہوئی ساملی رندت کو نکھانے کے لئے آپ کو پہترین ٹیپ بتانے چاہ رہی ہوں یہ آپ کو نیچرل زرز دے گا اور نیچرل آپ کی سکین ہے ساملی سکین ہے اس کو یہ نکھارے گا آپ ڈیلی بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں ایزا کلنزر آپ چاہیں توفتے میں دو سے تین دن بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں جنر کیوں کی شادی ہونے والی ہے یا شادی کے لئے ایک ہفتہ رہ گیا ہے ان کی سکین بہت زیادہ رف ہے یا ڈل ہے یا ڈرک سپارٹس ہیں یا ڈرک سرکلز ہیں یا ایکنی دانے ہیں ایکنی دانوں کو بھی کنٹرول کریں ایکنی کے نشانات کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنے چیری کے دک دھبوں کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اس ٹیپ کے ساتھ اس ٹیپ کو تیار کرنے کے لئے آپ نے تین چیزیں لینی ہے آلو کا رسٹ نکال لینا ہے آلو کو سمپل قدوکش کر لینا ہے اور پھر آپ نے ہاتھ کے مدد سے اس کو نچوڑ لینا ہے دوسری چیز ہے آپ نے گلیسٹرین لینی ہے گلیسٹرین آپ نے میڈیکیٹڈ ہی لینی ہے پیور لینی ہے یہ آپ کسی بھی میڈیکل سٹور سے لے سکتے ہیں پنسار کے دکان سے بھی آپ کوئی ایویلیبل ہو سکتی ہے اور تیسری چیز جو ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے دودھ آپ ابلہ ہوا بھی لے سکتے ہیں اور کچھا بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کچھا لے لیں تو زیادہ بہتر ہے اگر آپ کے پاس کچھا موجود نہیں ہے سب موقعات کچھا نہیں ہوتا تو آپ ابلہ ہوا یعنی کہ پکا ہوا دودھ بھی لے سکتے ہیں ایک پیالی ہے ایک پیالی میں تقریباً ایک بڑا چمچ میں نے آلو کا رسٹ نکالا ہے اس میں آدھا چائے کا چمچ گلیسٹرین ایٹ کروں گی اور ایک چمچ میں دودھ ایٹ کروں گی ان اجزاء کو مچے سے مکس اپ کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اپنے چہرے پر گردن پر ہاتھوں پاؤں کونیوں اور بازوں کی سکن پر اس کو پلے کریں گے ہلکہ ہلکہ مساج کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ کا مساج آپ جاری رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ واش کر لیں گے پہلے ہی استعمال سے آپ کو کافی اچھی زرز مل جائیں گے آئیے ناظرین ہم اس میں دودھ ایٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں گلیسٹرین ایٹ کر لیں گے یہ ویٹننگ کلینجر ہو جائے گا ہماری گردن کا کلر بھی فیئر کرے گا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گردن کا کلر فیئر نہیں ہوتا چہرے اور ہاتھوں پاؤں کی سکن کا کلر فیئر ہوتا ہے تو وہ لڑکے جو پریشان ہیں وہ خواتین جو پریشان ہیں اپنی گردن کا کلر بھی فیئر کرنا چاہتی ہیں تو اس ٹپ کا لازمی استعمال کریں انچالا یہ آپ کو فور ایٹ کر دے گا کیونکہ یہ ٹپ میری بھی ازمائی ہوئی ہے اس لئے یہ میں آپ سے شیئر کرنے چاہی ہوں بلکل آپ کو نیچر ایٹ کر دے گا اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہیں تقریبا نادہ چھوٹ میں نے اس میں گلیسٹرین ایٹ کیا ہے آلو کا رسٹو ہے بلیچنگ کے طور پر یہ ایٹ کر دیتا ہے بلیچنگ کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے دودھ بھی ہماری سکین کو نیچرلی گلوئنگ بناتا ہے آلو کے رسٹے ہماری جو ڈارک سپارٹس ہوتے ہیں یا کیل محاظوں کے نشانات ہیں ان کو ختم کرتا ہے چھائیوں کو ختم کرتا ہے اور گلیسٹرین جو ہمارے سکین کو مسترائز کرتا ہے نیچرلی گلوئنگ بناتا ہے یہ تینوں آجزار سکین کو بہترین بنائیں گے اگر آپ اس ٹپ کو استعمال کریں تو آپ کو پہلے ہی استعمال سے اچھے زرڈز مل جائیں گے موسیقی